اسلام علیکم محمد امار آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جنرل امار ویلا کیا حال چال امیدہ آپ سب خریت سے ہوں گے یہ دیکھئے بھائی اتنی بارشیں بس بارشوں نے یار ٹف ٹیم دے دیا ہے بہت زیادہ بارشیں ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ میں ادھر رستے سے آ رہا ہوں تو یہ لوگ نہر کے کنارے پر آئے ہوئے ہیں غریب مطلب ان کے گھر بہے گئے ہیں پانیوں میں ابھی نہر کے کنارے پر ایسے ہی بس کھلے اسمان تلے رہ رہے ہیں اللہ پاک مدد فرمائے یہ دیکھئے پیچھے میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ویڈیو بناتا ہوں انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کو دکھانا تھا یار کیسے گزار رہے ہیں اللہ ماف کرے یہ ہمارے گناہوں کی سزائے جو کہ کسی اور کو مل رہے ہیں یہ میں کسی اور راستے سے جا رہا ہوں کوئی پیدل جا رہا ہوں وہاں راستہ نہیں تھا یہ ابھی میں نہر کو کراس کر کے یہاں سے جا رہا ہوں تو بھائی کیا کریں ہوئے ہو جوتے سلیپ ہو رہے ہیں سو کوئی نہیں پہنچ جائیں گے یہ سارا کپاس میں پانی کھڑے ہوئے ہیں پہلے بھی فصلیں تباہ کہ اللہ ہم نے پرسوں جنریٹر سے پانی نکالا تھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن ابھی پھر پانی ہو گیا اور جنریٹر کا جو کرایا اس وقت ابھی ایک مزے کی بات بتا ہوں آپ کو کچھ لوگ یار موجود ہیں بس کیا کہیں ابھی ہم جب میں ڈی جی خان سے آیا تھا میں نے ایک بلاگ میں آپ کو بتایا تھا جب سلاب آیا تھا ہم ڈی جی خان سے واپس نہیں آسکے تھے تو ہم وہیں تھے جب واپس ہے تو ہائی ایس شارٹ تھی مطلب ویڈ نہیں آ رہی تھی تو پہلے وہ کرایا لہتی تھی ستر ویڈی کا لیکن جب پانی آیا ویڈی کام ہوئی تو انہوں نے رینٹ اپنا بڑھا کر ایک سو بیس کر دیا تو ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں اللہ پاک ان کو راہ دایت دے جو ایسی سیچویشن میں بھی ان کو اپنی منافع کی پڑی ہوئی ہے لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے تو اس طرح دو دن پہلے ہم نے جنریٹر لیا تھا رینٹ پر تقریباً ساتھ آٹھ گھنٹے میں پانی تو نکل گیا تھا انہوں نے کرایا لیا تھا پینتی سو اب نیو جنریٹر جو ہے وہ تقریباً بارہ تیرہ ہزار کا مل جاتا ہے سیکنڈ انڈ اس سے بھی کم قیمت پر ملے گا ایسا راستہ کراس کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت راستہ مشکل ہے تو اس لئے میں نے ویلاغ کو انڈ کر دیا فیلال کے لئے ایک دوہ یہ راستہ کراس ہو جائے پھر یہ تو ہم کراس کر رہی گئے ابھی بارشوں کی سیچویشن اس طرح ہے روز قرائے پر بھی نہیں لے سکتے اب وہ اپنا نیو لینے گئے ہوئے ہیں جنریٹر تو وہ آ جائے گا ابھی میں دیکھنے جا رہا ہوں اپنی کپاس کو پھر کتنا پانی ہو گیا ہے یہ بہت سے نقصان ہوئے ہیں یار صرف ہماری کھیت نہیں ادھر 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 ساتھ ساتھ جس کی بھی ہے پانی بھرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میرے پیچھے ایک منہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کسی کسی کی تو ہوگی نقصان تو بہت زیادہ یہ سارا پانی بھرے ہوئے ہیں اللہ ماف کرے بہت ہی ایک تو سلاب کی تباہ کر رہی ہیں دوسرا بارش نے بھی لائک کے بہت زیادہ بارشیں آ رہی ہیں برو بس انہوں نے بھی لوگوں کے گھروں میں پانی گھوز گیا اور ہم تو ویسے یار گوھوں میں رہتے ہیں رات اتنی بارش ہے یہ اتنی توفانی بارش جسے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ پانی ہے تو گھروں میں پانی گھوز جاتا ہے یار سب جگہوں پر پانی ہی پانی ہے ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں کتنا پانی کھڑا ہوا ہے کیا سین ہے پھر سارا رستے خراب ہوئے پڑے ہیں تو ابھی سلپ نہ ہو جاؤں گر نہ جاؤں پھر ملتے ہیں جب میں اپنی کھیتوں میں پوائنٹ ہوں اسم تو ویسے یار زبردست بنا ہوا ہے لیکن سیچویشن خراب ہے نقصان ہوئے پڑے ہیں سو دل بھی نہیں کرتا انجائے کرنے کا دوسرا محرم بھی چل رہا ہے سو فیلال کے لئے انجائیمنٹ کچھ بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ محرم کے بعد کچھ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ پھر انجائیمنٹ بھی ہوگی کہیں چلیں گے بھی ابھی ساری مٹی لگے تو پانی سے دھو رہے ہیں یہ بھی سارے پانی کھڑے ہوئے ہیں جدھر دیکھو میرے پیچھے دیکھو پانی خیر یہاں پر تو کھیتے نہیں ہیں فصلے نہیں ہیں اگر کہیں گھر پر کھڑا ہو یا کہیں کھیتوں میں کھڑا ہو پھر مشکل ہوتا ہے ویسے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے چلو بھائی یہ ہو گیا ٹو ایکس یہ ہو گیا فور ایکس یہ ہو گیا سیمن ایکس یہ ہو گیا نائن ایکس اور یہ ہو گیا ٹین ایکس یہ میرے کیمرے کا بلکل لاسٹ والا جو لاسٹ والا جو ایکس ہے وہی ہے یہ بلر کر جاتا ہے یار کوئی اچھا کیمرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ہے چل جائے گا برو یہ کیا ہے ہنسوں ڈیمپل اور یہ کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے ڈیمپل تو اچھے ہیں جب میں ہنستا ہوں تو دیکھئے یہ پتہ نہیں کیا پڑ جاتے ہیں یہ آپ بتائے گا مجھے پتہ نہیں ہے ابھی بڑے تو نہیں ہوئے ابھی تو ٹوینٹی ایر بھی نہیں ہوئے نینٹی ایر میں چل رہے ہیں جنگی کا تو ویسے بھی کوئی پتہ نہیں ہے جب تک چل رہے ہیں تو یہ دنیا کی باتیں چلیں گی نا ابھی بھائی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے فیلڈ میں کیا ہو گیا کیمرے کو ایک منٹ مجھے اسے سیٹ کرنا دیجئے بریٹنس کرنا دیجئے یہ دیکھی ابھی آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے ادھر امرود بھی پکے ہوئے ہیں تھوڑے سے یہ بھی کھا لینے چاہیے لیکن روٹی کھا گیا ہوں ابھی بوک نہیں لگی خراب ہو جائیں گے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو کون جائے دل تو کر رہا ہے اوپر اوپر سے نظر آ رہے ہیں تو چھوڑیے فیلال ان کو یہ دیکھئے پیچھے بھرے ہوا ہیں بھائی پانی سے سو آج جنریٹر آ جائے گا پھر انشاءاللہ شام کو نکالیں گے دیکھئے بھائی سارے بودل چھا چکے ہیں دوستو ابھی مجھے بھاگ کر جانا پڑے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا